بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گرف ٹیلی نیوز میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج دو شاوال 11 اپریل 2024 ہے دن کا آقاز بہت سی دعاوں کے ساتھ پروردگار ہم سب کو اپنی رحمتوں برکتوں کے سائے میں رکھے جو بیمار ہیں پریشان ہیں ان کے لئے گعبی مدد پھیجے آمین اب نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ آم خبروں کی طرف پلیز نیوز کو پورا دیکھئے دوسروں سے شیئر بھی کیجئے گا نیوز اگر آپ کے لئے کارامت ہوا کرے تو اسے لائک ضرور کر دیا کریں جو لوگ بھی چینل پر نئے ہیں پلیز وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل بٹن لازمی پریس کریں تاکہ نیوز کی تمام لیٹسٹ اپ ڈیٹس آپ تک پر وقت پہن سکیں خاتم خرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز السعود نے جدہ کے السلام پیلس میں عید الفطر کی نماز عطا کی شہزادوں اور اعلیٰ حکام نے نماز عید کے بعد قادم حرمین شریفین کو عید کے پرمسرت موقع پر مبارک بات پیش کی اور ان سے نیک خواہشات اور تمناوں کا تبادلہ کیا شاہ سلمان نے عبدالعزیز عبدالعزیز کے موقع پر سعودی شہریوں مکیم گین ملکیوں اور زارین حرم کو مبارک بات دیتے ہوئے فلسطینی عوام پر حملے روکنے کی ضروریات پر زور دیا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا عید الفطر پر خطاب کا مطن وزیر اطلاعات سلمان عبدالعزیز نے پڑھ کر سنایا اپنے خطاب میں اللہ تعالی کی حمد و سنہ کے بعد سعودی شہریوں اور مکیم گیر ملکیوں سمیت زائرین حرم کو عید الفطر کی مبارک بات دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ مکمل ہوا اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمارے روزے اور دعائیں اور نیک کاموں کو قبول فرمائے شاہ سلمان نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ عید الفطر کے اس پرمسلت موقع پر باہمی الفت ہمدردی محبت اور رواداری کی احمد کو سمجھتے ہوئے مالک کائنات کا شکر گزار ہونا چاہئے کہ جس نے ہمیں رمضان المبارک کے اختتام پر عید الفطر منانے کا موقع فرام کیا شاہ سلمان نے کہا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں لاکھوں ظاہرین حرم کی خدمت کا موقع فرام کیا اور ان کے آرام و راحت و مناسق کی آسانی میں توفیق ادا کی خادم حرمین شریفین کا مزید پیانہ تھا کہ اس سال عید الفطر پر ہمیں فلسطینی عوام پر حملوں کو روکنے ان کے مسائب ختم ہونے کی دعا کے ساتھ ان کے لیے امدادی رہداریوں کی فرامی کی کوشش ہونی چاہئے تاکہ وہ بھی آرام اور پرسکون سے زندگی گزار سکیں اپنے خطاب کے آخر میں شاہ سلمان نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ اپنے فضل و کرم اور سخاوت کے ذریعے مملکت کی سلامتی اور استحکام کو برقرار رکھے آمین ولیہ حد شہزاد محمد بن سلمان نے عید الفطر کی نماز مجد الحرام میں ادا کی نماز عید کے اجتماع میں آلہ حکام اور شہریوں کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی عید کی نماز کے بعد ولیہ حد شہزادوں مذہبی سکالر سیوخ اور آلہ حکام سے عید ملے سعودی فرما روا شاہ سلمان اور ولیہ حد شہزاد محمد بن سلمان کی نماز عید کی اطائیگی اور شہزادوں اور آلہ حکام کی ملاقاتوں کی تصاویر اس وقت میڈیا پر وائرل ہیں سعودی عرب کو قویت سے ملانے کے لیے ریلوے نیٹورک منصوبے پر کام کا آگاز کیا جا رہا ہے جس کے لیے دو ہزار اٹھائیس تک کا ٹائم ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے اور اس ریل نیٹورک سے سفر کے دورانیے کو مزید دو گھنٹے کم کیا جا سکے گا وزارت تعمیرات کے حکام نے تفصیلات شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریلوے منصوبہ قویت میں الشدادیہ سے شروع ہو کر ریاض شہر سے گزرے گا یہ منصوبہ تین مراحل پر مشتمل ہے پہلے مرحلے میں اس پروجیکٹ کا ہر طرح سے بگور مطالعہ اور راستے کا تجزیہ کیا جا رہا ہے دن میں تقریبا تین ماہ لگیں گے اس پہلے مرحلے کے طریقہ کار اور منظوری پر تقریبا کام مکمل کیا جا چکا ہے منصوبے کا دوسرا مرحلہ ڈیزائن بنانے اور اسے فائنل کرنے پر مشتمل ہے اور اس مرحلے کے لیے ایک سال کا ٹائم فریم دیا گیا ہے تیسرا مرحلہ اس پروجیکٹ کی تعمیر کا ہے جسے مکمل کرنے میں تین سال کا عرصہ لگے گا وزارت کا مزید کہنا ہے کہ قویت شہر اور ریاض کے درمیان فاصلے کا تخمینا چھے سو پچاس کلومیٹر لگایا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ایک بار جب یہ منصوبہ مکمل ہو جائے گا تو دونوں شہروں کے درمیان سفر کا وقت دو گھنٹے کم ہو جائے گا سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں بدھ دس اپریل دوہزار چوبیس کو عید الفطر کا استقبال بارش سے ہوا محکمہ موسمیات کے مطابق اس سے قبل عید کے دن دارالحکومت ریاض میں بارش کی پیشنگوئی بھی کی گئی تھی ریاض دیجن کے کچھ حصوں میں وقفے وقفے سے پھوار کا سلسلہ گزشتہ رات سے جاری تھا محکمہ موسمیاتی مرکز کا کہنا ہے کہ ریاض دیجن کے کچھ علاقوں میں عید کے دن رات 11 بجے تک بارش جاری رہی لیکن یہ بارش کچھ جگہوں پر ہلکی بارش تھی جبکہ کچھ جگہوں پر تیز بارش کی بھی توقع کی گئی تھی مرکز نے وضاحت کی ہے کہ یہ صورتحال نجران جازان اسیر، الپہا، مکہ مکرمہ اور شرکیہ کے بھی کچھ علاقوں میں اسے طرح رہے گی موسمیاتی مرکز نے اس سے قبل عید پر حدود شمالیہ کے علاقے میں بھی تیز ہواں اور گر چمک کے ساتھ بارش کے امکان کا اظہار کیا تھا واضح رہے کہ اس سے قبل وزیر اسلامی امور دعوت اور رہنمائی ڈاکٹر عبدالعطیف ہلشیخ نے مملکت کے مختلف علاقوں میں موسمیاتی مرکز کی پیشنگوئیوں کے بعد مساجد کے آئیمہ سے کہا تھا کہ بارش سے متاثرہ علاقوں میں کھلے مقامات پر نمازی عید کے اجتماعات نہ رکھے جائیں مدینہ ریجن کی منسپیلٹی نے عید الفطر کی چھٹیوں کے دوران مدینہ میں رہنے والے شہریوں گیر ملکیوں اور ظاہرین کے لیے عوامی پارک کی صفائی سترائی کے تمام انتظامات مکمل کر لیے تفصیلات کی مطابق مدینہ ریجن کی منسپیلٹی کی فیلڈ ٹیموں نے پارکوں سبزہ زاروں کی دیکھ بھال کے ساتھ بچوں کے کھیلوں اور آمد و رفت کے راستوں کو انتہائی جدید اور خوبصورت بنا دیا ہے منسپیلٹی نے آپ پاشی کے نیٹورک روشنی کے انتظامات اور خاندان کے لوگوں کے بیٹھنے کی جگہیں بیت الخلا اور پارکنگ لائٹس کی بھی تیانیاں مکمل کر لی ہیں مدینہ منسپیلٹی کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں انتظامات اس طرح کیے گئے ہیں کہ لوگ فیملیز کے حملہ یہاں آ سکیں اور عید کے خوشگوار لمحات یہاں گزار سکیں عید کے دنوں میں لوگوں کی ان پارکس میں عام دروت بھرنے اور صفائی کا میار برقرار رکھنے کے لیے ہنگامی ٹیمیں بھی تینات کی گئی ہیں تاکہ پارکس آنے والوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے مدینہ منسپیلٹی نے تمام مطالقہ محکموں کو ہتایات چاری کی ہیں کہ وہ پارکوں کی صفائی لائٹنگ کچھلا دان کی صفائی کو ضروری بنائیں تاکہ ظاہرین اور یہاں رہنے والوں کو عید کے دنوں میں کسی قسم کی مشکل نہ پیش آئے اس کے علاوہ پارکنگ کا بھی بہترین انتظام کیا گیا ہے جو یہاں آنے والوں کو کار پارک کرنے کی سہولت کے علاوہ بچوں کی کھیلنے کی مختلف جگہوں اور گیمز کا بھی اس حوالے سے انتظام کیا گیا ہے مملکت میں عید الفطر پر شہریوں کا کیا معمول ہوتا ہے اور وہ عید کا دن کیسے گزاریں گے یا عید کی تاتلات کو کیسے پرلطف بنائیں گے اس حوالے سے نیشنل سینٹر فور پبلک اپینین پولز نے ایک سروے ریپورٹ چاری کی اس ریپورٹ میں بتائے گے کہ 6 فیصد سعودی عید الفطر کے دن ڈیوٹی کر کے گزاریں گے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ بھی ضروری ہے اور زندگی کے معاملات کو درست رکھنے کے لیے اس طرح کرنا پڑتا ہے اسی طرح 2 فیصد سعودی شہری نمازی عید کے بعد نیند کو ترجیح دیتے ہیں اور وہ سونا بہتر سمجھتے ہیں تاکہ آرام مکمل ہو سکے اور عید کا باقی ماندہ وقت تیز رفتاری سے گھریلو کاموں اور میل ملاب میں گزار سکیں اسی سروے میں یہ بھی بتایا گیا کہ 41% شہریوں نے بتایا کہ وہ عید کے دن اپنے عزیز و اقارب سے ملنے کو ترجیح دیں گے جبکہ کم افراد پر مشتمل سعودی گھرانا بیوی بچوں اور والدین کے ساتھ عید کا دن گزارنا پسند کرتے ہیں سروے میں 842 افراد کو شامل کیا گیا تھا جس میں مردوں کی تعداد 64% تھی اور خواتین کی تعداد 36% تھی سعودی وزارتے صحت نے بودھ کو عید الفطر کے دن لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ چوکلیٹ کا زیادہ استعمال نہ کریں چوکلیٹ زیادہ کھانے سے گریز کریں وزارت کا کہنا ہے کہ ڈارک چوکلیٹ کا ایک ٹکڑے سے زیادہ نہ کھائے جائے کیونکہ اس میں چینی کی مقدار کم ہوتی ہے اس کے علاوہ دیگر دوسری چوکلیٹ میں دودھ اور چینی کی مقدار دبنی ہوتی ہے اور اس لیے بھی احتیاط کی جائے کیونکہ اس میں کیلوریز بہت زیادہ ہوتی ہیں جو آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں اگر بچے ہیں تو دانتوں کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے وزارتے صحت نے اپنے ٹویٹ میں مشورہ دیا کہ اید الفطر کی صبح کا آگاز دو گلاس پانی پیکر کریں تاکہ جسم میں سیال مادے کی سطح برقرار رہے اور آپ کا نظام حضم دن بھر کی بے ترتیبی سے متاثر نہ ہو